بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو پیارے بھائیو آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پیام اصحاب دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو تلع بنانے کے نسخیں بتاتا ہوں یہ تلع تمام کمزوریوں کو ختم کر کے اوزو تناسل میں سختی کمزوری کو ختم کرتا ہے سختی اور یہ تلع مجلوکین محیوسین کے لیے لا جواب تحفہ ہے تیار کرنے میں بھی نہایت آسان اور سہل ہے اوزو مخصوص کی کجی لاغری دبلہ پن کو موقوف کر کے سب مردانہ خصوصیات کا سرمایہ دار بناتا ہے یہ تلع آپ اگر خود نہ بنا سکیں تو یہ مجھ سے بھی مگوا سکتے ہیں گرنٹی ہے انشاءاللہ تمام کمزوریوں کو ختم کر کے فربی اور درازی بھی پیدا کرتا ہے تو اس کے دو نسخیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلع میرے پاس تیار موجود ہے اگر کسی دوست کو ضرورت ہو تو مجھ سے مگوا سکتا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بلکل نفاست سے تیار کیا ہے نہیت احتیاط سے تیار شدہ ہے بے ضرر ہے کوئی ضرر نہیں پہنچاتا نقصان نہیں دیتا فربی درازی اور سختی پیدا کرتا ہے کجی اور لاغری کو دور کر کے عضو تناسل کو توانا بناتا ہے اگر مجھ سے مگوانا ہو تو یہ دو نمبر میں نے دیئے ہوئے ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہو تو تلعہ کا پہلے نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ ہے شیر مدار یعنی آگ کا دودھ اور شہد خالص چھوٹی اور روغن زرد یعنی گھی تمام اشیاں برابر وزن لے کر متواتر چار گھنٹے تک کھرل کر کے شیشی بغیرہ میں سنبھال کر رکھیں کمزور سے کمزور انسان ہشفہ اور سن چھوڑ کر اس کی مالش کریں ججب ججب ہو جائے تو اوپر پان کا پتہ یا ارنڈ کا پتہ باندھ لے اسی طرح ایک ہفتہ کریں پھر پندرہ روز وقفہ کر دیں پھر دوبارہ کریں گیا گزرہ مریض بھی بفضل شہت یاب ہو جائے گا اگر دوران استعمال پھنسیاں وغیرہ نکل آئیں یا زخم ہو جائیں تو گھیج لاکر محب کی جائے گھیج لاکر لگاتے رہیں دوسرا نسخہ یہ بھی چلا مجلوکین مایوسین کے لئے لا جواب تحفہ ہے شیر مدار ایک طولہ یعنی آگ کا دودھ ایک طولہ گائے کا گھی ایک طولہ ہر دو کو بخو بھی سیک کریں اور آج پر آج پر چڑھا دیں شیر مدار خوشک ہونے پر اتار لیں ازاں بعد اس میں سمل فار چار رتی اور بچھناک چار رتی بیر بھوٹی چار رتی مشک خالص یہ ہے تو بہت مہنگی مشک خالص چار رتی گھونکچی سفید ایک ماشا جنگ بے دستر ایک ماشا ملا کر خرل کریں اور محفوظ رکھیں ترکیب استعمال باوقت ضرورت تلہ ہزا تین رتی کے قریب لے کر اہستہ اہستہ عضو مقصود پر مالش کریں اور اوپر پان یا ارنڈ کا پتہ سود کے دھاگے سے لپیٹ دیں تو یہ حوائد اس کے یہ ہے کہ عضو مقصود کے اذکر اذکار رفتہ اصحاب میں پھر سے زندگی ٹال دیتا ہے اور اس طرح نامردوں کو قابل فخر مرد بناتے ہیں یہ دو نسخیں میں نے آپ کے خدمت میں پیش کر دیئے اور یہ تلہ یہ میرا اپنا تیار کرتا ہے نہایت قیمتی اشیاء استعمال کی ہیں تو یہ عضو مقصود کی جتنی خرابیاں ہیں ان کو دور کر کے چاہے مجلوب ہوں چاہے کوئی بھوں مجدنی سے پیدا شدہ خرابیاں ان کو دور کر کے عضو مقصود میں سختی اور فربید رازی یعنی مٹاپا اور لمبائی پیدا کرتا ہے تو یہ اس کے علاوہ کشتہ شنگرف کشتہ پارا کشتہ سملفار جس کا اس چینل پر ذکر کیا گیا ہے اگر کسی دوست کو بھائی کو ضرورت ہوں تو ان نمبروں پر رابطہ کر کے وہ مجھ سے مغوا سکتا ہے نمبر یہ میں نے دیا ہوئے ہیں تو یہ نہایت ہی قیمتی تلاح ہے اسے آپ اس میں یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ نہ اس پہ کوئی پان کا پتہ باندھنا ہے نہ ہرنولی کا پتہ باندھنا ہے بلکہ اس کی مالش کر کے چھوڑ دینا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ کوئی پھنسی نہ کوئی پھوڑا نہ کوئی زخم ہوگا ہوگا بس اسے رات کے وقت مالش کر کے مالش اہستہ اہستہ پانچ سے دس منٹ تک کرنی ہے مالش کرنے کے بعد بس چھوڑ دینا ہے نہ کوئی پان کا پتہ باندھنا ہے نہ ہرنولی کا پتہ باندھنا ہے اور کوئی نقصان نہیں بے ضرور تلا ہے اگر کسی دوست کو ضرورت ہو کسی بھائی کو ضرورت ہو تو ان جو نمبر میں نے دیئے ہوئے ہیں ان پہ رابطہ کر کے وہ مجھ سے مانگوا سکتا ہے تو یہ نسکے میں نے آپ کی خدمت میں ارض کر دیا ہیں امید کرتا ہوں آپ انہیں پسند کرو گے اور گزارہ یہ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں شکریہ کا موقع دیں تو دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین تو پیارے بھائیوں پیارے دوستوں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنی دھاؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی